نمسکار اسلام علیکم سبسکر ایک آج ہے جولیلہ میں ہوں جی پریم مٹرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو ڈنیا کے کئی ممالک ہیں جن کی کمائی کا سول اکیلا ذریعہ جو ہے وہ سیاہت ہوتا ہے ٹوریزم ہوتا ہے پریٹین ہوتا ہے ایسے ملک جیسے اٹلی ہے روم ہے مصر ہے سوزر لینڈ ہے کئی ممالک ہیں ہمارے نزدیک سری لنکا ہے اچھا یہ جو سیاہت ہے ٹوریزم ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے جیسے ریلیجس ٹوریزم لوگ ہر سال مکہ مدینہ حج کرنے جاتے ہیں ہندوستان میں چار دھام کو جاتے ہیں ایو دیا جاتے ہیں اجویر شریف جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ریلیجس ٹوریزم اسی طریقے ایک برانچ ہے ٹوریزم کی جسے کہا جاتا ہے میڈیکل ٹوریزم جس میں لوگ علاج موالجے کے لیے کسی جگہ پر جاتے ہیں اس سلسلے میں تازہ تازہ بھارت نے بہت بڑا نام کمائیا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے ایک تو بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں ہر لحاظ سے وہ ان کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے اور پھر جو ہسپتالیں ہیں اور ان کا جو ایکیبمنٹ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا جو ہوتا ہے وہ کمپیرابل ٹوریزم بھی بیسٹ ان دہ ورلڈ اور دیٹو ایٹ فریکشن آب دی کسٹ ون ہےس ٹو پی ان یورپ اور ان امریکا تو اسی لیے بھارت کا میڈیکل ٹوریزم روز بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اچھا اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں آپ نے شاید سنا ہو یوٹیوب پہ یا اخباروں میں پڑا ہو تازہ تازہ پاکستان سے ایک خاتون کراچی سے آئی تھی جس کے دل کا ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا تھا چنائی یعنی جسے پہلے مدراز کا آ جاتا تھا وہاں پر اور ایک برینڈیڈ مین تھا اس کا دل نکال کر اس خاتون کے سینے میں فٹ کر دیا گیا جس کے اوپر 35 لاکھ انڈین روپیز کا خرچہ ہوا تھا لیکن بھارتی ڈاکٹروں نے اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا مفت میں کیا ہے اسی طرح ناران ہردالہ ہے بینگلور میں دل کے مریضوں کا اعداد کرتا ہے at a fraction of the cost اس طرح اس طرح بھارت میں میڈیکل ٹوریزم بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے اسی میڈیکل ٹریٹمنٹ میں ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے کی بہت سارے جوڑوں کو یہ شکایت رہتی ہے انہیں بچہ نہیں ہوتا زائر ہے پروکرییشن سب لوگ چاہتے ہیں یہ ان کی لیگیس ہی ہوتی ہے کہ میں اپنے پیچھے کوئی چھوڑ کے جاؤں جو میرا نام لینے والا ہو پہلے کے زمانے میں بچہ نہیں ہوتا تھا لوگ پیروں فقیروں کے درگاہوں پہ جاتے منتیں کرتے اور اگر مل جاتا تو سمجھتے اس نے دے دیا نہیں ملتا تو بولتے میرا نصیب لیکن ابھی لوگوں میں اکل آتی جا رہی ہے اب وہ لوگ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں اور ڈاکٹر پھر یہ کچھ ٹیسٹ کر کے پتا کرتے ہیں کہ اس میں عورت کا قصور ہے یا مرد کا اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور پھر اس میں میں آپ کو تھوڑا بیکراؤن بتا دوں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے ہر عورت کو ہر مہینے ماواری آتی ہے جب ختم ہونے کو آتی ہے تو اس وقت اس کے بدن میں دو اووریز ہوتی ہیں اس میں سے اووم نکلتا ہے جسے آپ موٹا موٹا آپ انڈا سمجھ سکتے ہیں وہ انڈا جو ہے اووم جو ہے وہ فیلوپین ٹیوب سے گزر کر عورت کے یوٹے رس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا اس کو جڑو آم بچے ہوئے اگر زیادہ انڈے جائیں تو ہو سکتا ہے it is a possibility پھر وہ مرد کا جو سیمین ہے اس میں سے اس پام جو ہے وہ نکل کر اگر اس اووم کے اندر یعنی انڈے کے اندر داخل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں it is a fertilized egg یعنی ابھی وہ بچہ ہونے والا ہے اور اس کو embryo بھی کہا جاتا ہے پھر وہ بڑھ کر نو مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے پورا اور پھر باہر نکل آتا ہے جسے delivery کہتے ہیں اب اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی کے بچہ نہ ہونے کی ابھی sperm کی جو motility rate ہے وہ کم ہو سکتا ہے یا عورت کا جو uterus ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے اس کا جو علاج ڈھوڑا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے IVF in vitro fertilization جس میں آپ نے سنا ہوگا عام زبان میں test tube baby کہا جاتا ہے یعنی اس میں کیا ہے کہ عورت کا جو عوم ہے وہ extract کیا جاتا ہے اس کے بدن سے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ تاریخ سے پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ ابھی اندر بن گیا ہے پھر وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں اور مرد کا جو sperm ہے وہ اس کے ساتھ petri dish میں یعنی یوں سمجھ لیے کہ ایک قسم کے plate میں اس کو fertilize کیا جاتا ہے اور ایک بار وہ fertilize ہو جائے تو وہ جسے embryo کہتے ہیں اس کو پھر سے عورت کے uterus میں یعنی جسے بچہ دانی بھی کہا جاتا ہے womb بھی کہا جاتا ہے ماں کا پیٹ جسے کہتے ہیں اس میں واپس اس کو plant کیا جاتا ہے اور پھر وہ نو مہینے کے بعد بچہ ہو جاتا ہے پورا بن جاتا ہے اور نکال آتا ہے اس میں کبھی کبھی ماں کا اگر uterus کمزور ہو تو پھر ادھاری کا uterus بھی لیتے ہیں جسے surrogacy کہتے ہیں اس میں بھی بھارت بہت آگے چلا گیا ہے اور ابھی اس قسم کی ایک فلم بھی آئی تھی بھارت کی میمی اگر آپ نے دیکھی ہو تو پھر سروگیٹ مدر کیا ہوتا ہے دو تین لاکھ روپے دیتے ہیں اس عورت کو وہ دوسروں کا بچہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے نو مہینے کے بعد ڈیلیوئر کر کے واپس کر دیتی ہے خیر مطلب میں بتا رہا تھا کہ یہ جو آئی وی ایف ہے اس میں جو ہے بھارت میں کئی اس کے سینٹرز اور بڑے بڑے جو کارپوریٹ جو جو جائنس ہیں انہوں نے بنا کے رکھیں برلا والوں کے اندرا کا یہ میں تو چار نام گناتا ہوں آپ کو جو آپ سنے ہوں گے آپ نے شاید برلا فائٹریلیٹی آئی وی ایف اندرا آئی وی ایف کلاوڈ نائن ہسپیٹلز نوہ آئی وی ایف یہ تو بہت بڑے بڑے جو ہے نام ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں پورے ہندوستان میں پہلے ہوئے ابھی ان کی جو رپورٹ آئی ہے ان کی کیا ہے انکواریز بہت نکل رہی ہے ڈڑا ڈڑا آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو اپنا جو ہے انفراسٹریکچر بڑھانا پڑ رہا ہے ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے بھارت کی تقریبا پچھلے سال جو ہے 739 ملین ڈالرز بھارت نے ڈڑا آئی وی ایف کا ڈیسنس ڈیا اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو گروتھ ریٹ ہے کمپاونڈ ڈڈ اینیوال گروتھ ریٹ ڈی ایٹین پرسنٹ ہے اٹھارہ فیصد کے حساب سے بڑھ رہا ہے ایسے کہتے ہیں تین کروڑ کے قریب جو ہے بے اولاد جو ہے جوڑے ہیں جن میں سے ایک یا دو فیصد یعنی ڈیڑھ تین لاکھ جو ہے جو ہے وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آئی وی ایف کا پروسس ایڈاپٹ کریں اس کے لئے خرچہ کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے تو اتنی انکواری جو آتی ہیں تو ان کے لئے یہ جو کارپوریٹ سینٹر ہے وہ ابھی اپنے اپنے انفراسٹرچئر ہے اس کو بڑھا رہے ہیں ابھی جیسے میں نے برلا والوں کا بتایا ان کے پاس اس وقت سینٹر ہے تین سو کروڑ کی لاغت سے وہ اس کو تقریباً دو سال کے اندر سو تک پہنچانا چاہتے ہیں اسی طرح اندرا ہندو جا والوں کے جو ہیں اندرا آئی وی ایف ساری اندرا ہندو جا ڈاکٹر تھی اسی کے نام پر ہے اس کے ابھی تو مجھے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دو سال کے اندر تین سو کے قریب ہمارے سینٹرز ہو جائیں گے اور اس کے لئے انہوں نے نو سو کروڑ روپے کا جو ہے اماؤنٹ یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ الارٹمنٹ کر دی ہے اس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو میڈیکل ٹوریزم ہے اس میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بھارت اس کا تو خوبی فائدہ لے رہا ہے اقیقت میں یہ ون ون سیٹیویشن ہے کیونکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ اور یورپ سے بھی مریض یہاں پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہاں جتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً اس کے ٹین پرسنٹ یعنی دس فیصد کے خرچے میں وہی پروسس ان کا انڈیا میں ہو جاتا ہے تو اسی لئے بہت سارے امریکہ اور یورپ سے بھی لوگ ادھر آ رہے ہیں اور آئی وی ایف کے لئے بھی آ رہے ہیں دوسرے ممالک سے تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے ایک پیشنٹ آئی تھی وہ تو آتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ڈیولپڈ ورڈ ہے وہاں سے بھی آ رہے ہیں اور اس کے لئے بھارت اپنا جو انفراسٹرکچر میڈیکل ٹوریزم کا اس کو یعنی جو ڈیمانڈ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اسی کے حساب سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن ویدائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ازراہ کرم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دوانا نہ بھولے بہت بہت شکریہ خدا بہت شکریہ خدا